چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے یار نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نمیز محمد الرسلان ہاو آر یو آئی ہوبی ویل بی فائن آز ہم لوگوں نے پڑھنا ہے جیناٹوی فیزیالوجی سے اپر ویو اف دا اپر لیمز سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لیمز کس کو کہتے ہیں لیمز جو ہمارے اوپر والے بازوں ہیں انہیں اپر لیمز کہا جاتا ہے اور جو ٹانگیں ہیں انہیں لور لیمز کہا جاتا ہے تو ان دونوں کو کلیکٹیولی لیمز کہا جاتا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے اپر لیمز یعنی کہ ہم نے بازوں جو ہیں ان کی آناٹمی کے بارے میں پڑھنا ہے ان کی سرفیس آناٹمی آپ سمپلی کہہ لیں کہ اس کی بانز یا پھر کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہاں پینڈ ہو رہی ہے اس کے بارے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ جو اپر لیمز ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تین ایسوں کے اندر جو پہلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں جی آرم دوسرے کو کہتے ہیں فار آرم اور تیسرے کو کہتے ہیں ہینڈ اس میں تقسیم گیا گیا سب سے پہلے ہم لوگ آم کو دیکھتے ہیں کہ آرم کیا ہے جی آرم اب یہ والا جو حصہ ہے آپ کا جو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ اس کو سیدھا کہہ لیں سکاپولا سکاپولا ہماری جو کندہ ہے اس کی اڈی کو سکاپولا کہتے ہیں یہاں سے جو بون سنگل بون پہ مشتمل یہ ہے آرم کا حصہ اور یہ البو جوائنٹس تک آتا ہے البو جوائنٹس یہ کونی کا جوڑ یہاں تک آ رہا ہے یہاں سے شولڈر سے یہاں تک تو اس کے درمیان میں ایک ہی اڈی آئی ہے اس کو کہتے ہیں ہومرس تو اگر آپ نے اس آرم کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بھی لکھنا ہے تو آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ آم اٹسٹارٹ فارم سکاپولا اور اینڈ تو دے الو جوائنٹس الو جوائنٹس پر ختم ہوتی اٹھ کنسسٹر او سنگل بون نام ہومرس ہومرس is the longest bone of the upper limb اپر لیم کی سب سے بڑی ہڈی وہ ہومرس ہے اور پوری باڈی کی سب سے بڑی ہڈی جو ہے وہ جو تھائی کی ہڈی ہے فیمر وہ ہے یہ آم کا حصہ ہمارا پورا ہو گیا جی اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں فار آرم کی طرف اب اس میں تو آگیا جی کہ اس کا جو سٹارٹ تھا وہ سکاپولا سے اس کا جو انڈ تھا وہ الو جوائنٹس الو جوائنٹس اور اس میں جو آرم کے اندر جو بون آئی ہے وہ ہومرس ہٹی آئی ہے آتے ہیں جی اس کے بعد فار آرم کی طرف فار آرم جو ہے یہ الو جوائنٹس سے سٹارٹ ہوتی ہے الو سے اس کا جو ہے یہ سٹارٹ ہے جی اور اس کا جو انڈ ہے وہ ہماری رسٹ کے اوپر یعنی کلائی کے اوپر آ کے ہوتا ہے جہاں پہ یہ چھوٹی اڈیاں آ رہی ہیں ہم لوگ اس کو سمپلی لکھ دیتے ہیں کہ ہینڈ پہ آ کے اس کا انڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کی دو اڈیاں ایک جو انگوٹھے والی سائٹ کی طرف آ رہی ہے جو تھم ہے اس کی طرف جا رہی ہے اس ہٹی کو آپ کو لوگ کہیں گے کہ یہ ریڈیس ہے اور جو اس کی ریڈیس کی آپوزٹ سائٹ جس کو ڈاٹٹ میں شو کیا ہے تاہاں کہ آپ کراس سیکشن میں اس کو دیکھ سکیں تھوڑا سا اس کو اللہ کہتے ہیں آپ فار ایکزمپل اب یہ فار آرم ہے فار آرم سٹارٹ فرام الو جوائنٹس اب آپ کو پتہ ہے کہ جو فار آرم ہے وہ الو جوائنٹس سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا جو انڈ ہے وہ ہینڈ کے اوپر ہو رہا ہے اس میں دو بونز آ رہی ہیں ایک جو موٹھے والی سائٹ کی طرف ہے اس کو آپ نے املام دے رہی ہیں کہ وہ والی جو ہے ریڈیس ہے اور اس کی اپنے سائٹ پر جو آ رہی ہے اس کو اللہ ہے تو اس حصے میں جو بڑی ہڈی ہے وہ ریڈیس آئے گی اس کے بعد باری آتی ہے جی ہاتھ کی ہاتھ ہمارا یہ کلائی کی ہڈیوں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے اب جہاں پہ یہ ریڈیس اور اللہ ختم ہو رہی ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی آٹھ بونز ہیں جنہیں نام دیا گیا کارپل کارپل اس کے بعد میں نے بلو میں کچھ بونز چوک ہی ہیں یہ پانچ بونز ہوتی ہیں انہیں ہم لوگ کہتے ہیں میٹا کارپلز اور اس کے بعد لاس پہ آ جاتی ہیں انگلیاں جس میں انگوٹھا بھی ہے اور باقی پیٹل فنگر انڈیکس رنگ فنگر اور لٹل فنگر یہ ساری ہیں جی اس کو فلنگیز کہا جاتا ہے انگلیاں اور یہ تعداد میں ہوتی ہیں چودہ تو آپ ہینڈ کے بارے میں اگر لکھنا چاہیں تو ہینڈ میں آپ لوگ لکھیں گے کہ جہاں پہ آپ لوگ اس کو بتائیں کہ ریڈیس اور اللہ کا انڈور ہے وہاں سے یا رس سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہیں جہاں پہ آٹھ مونز جو ہیں وہ کارپل کی ہیں دین اس کے بعد اس کا آ رہی ہیں پانچ مون جو ہیں وہ میٹا کارپل اسے چھوٹی سی بون ہے یہ بیسیکلی کلائی کی ہڈی ہیں جو کلائی کے درمیان مومنٹ ہے فار اگزیمپل یہ آپ لوگ دیکھیں اگر اس کو ایڈکشن کی ایڈکشن کی فلیکشن ایکسٹینشن سرکمڈیشن یہ جتنے بھی مومنٹس یہاں پہ ہو رہی ہیں یہ ان چھوٹی بونز کی مدد سے یہ ہو رہی ہے اور یہ ایک واسٹ جوائنٹس کے اندر آتا ہے اور کافی مضبوط اڈیاں ہوتی ہیں یہ دونوں کارپل اور میٹا کارپل اس کے بعد فلنجز یہ چودہ ہوتی ہیں اب اگر آپ اس کو کلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں اوبجیکٹیو آپ کے اس طرح سے دیا سکتے ہیں کہ اپر لنس کی ٹوٹل اڈیاں بتائیں تو آپ کو پتہ اگر ہومنٹس دو ہیں ایک لیفٹ ایک رائیٹ ریڈیس دو ہیں اللہ دو ہیں تو آپ کو یہاں تک پتہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری یہاں پہ جو ہیں چھے ہٹی ہیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں ڈین آٹھ اگر ایک ہاتھ میں کارپل ہیں تو دونوں کی ملا کے یہ سولہ بن جائیں گی پانچ اگر میٹا کارپل یہاں ہیں تو پانچ ہی دوسرے ہاتھ میں ہوں گی تو یہ ٹوٹل دس بن جائیں گی اور لاس پہ آپ لوگوں کی جو فلنجز ہیں اگر ایک ہاتھ میں چودہ ہیں تو دوسرے ہاتھ دونوں کی ملا کے اٹھائیس آپ اس کا سم جو ہے وہ آپ اس کا نکال لیں تو میرے خیال سے سکسٹی کے راؤنڈ باؤٹ بنتی ہیں تو جو اپر لنس کی ٹوٹل بونز ہیں وہ بھی سکسٹی ہیں اگر آپ اس کو اس پیٹرن سے فارجمپل اگزیم میں بھی آتا ہے قوشن آپ اس کو یہ ڈراؤ کر کے آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پورے مارکس ملیں گے آئی ہاپ کہ آپ لوگوں کو میرے لیکچر بساند آیا ہوگا اللہ حافظ